اور یہ آپ کو بتائیں ٹی ٹی پی نور ولی محسود گروپ کا افغانستان کے علاقے خوست میں گل بہادر گروپ پر حملے کے بعد جماعت الاحرار پروار نور ولی محسود نے اسد آفریدی کو ولایت کے منصف سے فوری ہٹا دیا تھا بات کرنے کے پتنمائندے لائق الرحمن سے جی لائق جی نور ولی محسود نے اسد آفریدی کو قلعہ سیف اللہ حملے کے بارے میں ٹی ٹی پی کے راز افشاہ کرنے پر ولایت کے منصف سے فوری طور پر ہٹا دیا تھا اور بعددہ مختلف بیانات جاری کرنے پر نور ولی محسود نے اسد آفریدی کو راستے سے اٹھانے کے لئے اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گزشتہ رات محسود گروپ کے کارندوں نے اسد آفریدی کے ٹکانے کو نشانہ اپنے آگئے اور یہ بتاتے چلوں کہ جماعت الاحرار کے کمانڈر نے سر بک اپ محمد اور عمر خالد قرآسانی کے قتل کا ذمہ دار بھی نور ولی محسود کو قرار دیا تھا اس حملے کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی بہت جلد منظریاں پر آئیں گی ایک بڑا پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے ایک بڑا وار کیا گیا ہے توقع ہے کہ اس حوالے میں مزید جو تفصیلات ہیں بہت جلد منظریاں پر آئیں گی اسد آفریدی کے ٹکانے کو نشانہ بنائے گیا ہے گزشتہ رات ہی کہلے قرآمان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ٹی ٹی پی نور ولی محسود گروپ کا افغانستان کے علاقے خوشت میں گل بہادر گروپ پر حملے کے بعد جماعت الاحرار پروار اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیا ریٹائرڈ حارس نواز صاحب حارس نواز صاحب بہت شکریہ ایوانی سے گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ اور صرف یہ ایک نہیں پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تر یہ جو جماعتیں رہ گئی ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بڑی تیزی سے جاری ہے جی بلکل اور ان میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے ان میں ایکشلی یہ ہے کہ ان میں اب آپس کمانڈرز لیول پر ٹرس خاتم ہو چکا ہے اور جونئر لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے کمانڈرز پر بھروسہ نہیں کرتے اور آپ نے اچھ لیے دیکھا کہ نور ولی محسود نے صرف فریدی کو کلا سیف اللہ حملے میں اس کے بعد مختلف بیانات جاری کرنے کے اوپر نور ولی محسود نے صرف فریدی اقصاد کی قیمت لگا دی اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے محسود گروپ کے کارنگوں نے صرف فریدی کے اتکانے میں حملہ کیا اس کو مارنے کے لیے پھر اس کے بعد جماعت احرار کے گروپ نے ایک خاص طور پر ان کی جو کمانڈر تھے سربقف محمد اور محمد خالف خلصانی کی قطعہ جو مداری محمد پر لگائے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کمانڈرز نے آپس میں پور پڑ چکی ہے یہ اب ان کا آپس میں ٹرس ختم ہے ان کے جونر گپس ہیں وہ ان پر ٹرس نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مار رہے ہیں آپ کے پاس کچھنے کتنے لوگ مارے گئے ہیں غانستان کے اندر آپس میں ان کی لڑائیوں ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اس سے جب ان کے آپس میں کمانڈرز کا آپس میں لڑائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کے سارات بار حملے کرنے میں کمی آ جائے گی اس کا آہستہ آہستہ زیادہ تھا لوگ دونوں نے رائس کیا کہ ہم یہ خامخواہ کی لڑائی میں لگے میں پاکستان ایک پر امن شہر ملک ہے ہمیں واپس جا کے اپنے بطن میں اتیار ڈال لینے چاہیے حکومت کی ریٹ کو اکسپٹ کرنا چاہیے اور وہاں کے کانون کے اطراب کرنا چاہیے میرے خیال میں یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ جتنے بھی ان کے تیجویگ لوگ پاکستان کے اندر بورڈر ایریا میں ان کو سب کے خلاف بہت اچھا اور پیشن کر رہی ہے اب آپ نے دیکھا کئی دنوں سے ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ان میں وہ بھی ایک کمزوری آ گئی ہے اوپر سے پھر آپ کے سامنے اخون زیادہ جو ان کے لیڈر ہیں افوان کالیبان کے انہوں نے کہا ہے کہ سرات بار جو بھی افوان جائے گا وہ مجاہد نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک لڑائی میں مارا جائے گا اور اس کا جنادہ بھی نہیں پڑھانا جانا چاہیے یہاں تک باتیں کی جارہی ہیں تو میرے خیل میں ہمیں امید کرنے جی کہ اب آہستہ آہستہ انساءاللہ ان کا زور کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ملیڈی فورٹی جان میں شاہدہ بہت پروفیشنل کام کرتی ہیں اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں اچھا بریگیڈی صاحب ایک چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری طور پہ تو پوری طریقے سے ان کے خلاف کاروائی بھی کی جا رہی ہے ڈپلومیٹکلی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ اپرچینٹی بھی ہے کہ ایک جانب جب جو دہشتگرد جماتے ہیں وہ آپس میں لڑکے کمزور ہوتی جا رہی ہیں وہیں پہ جو بورڈر کراس جو ان کی لیڈرشپ ہے جو افغان لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس بات پہ جو ہے ریٹریئٹ کیا ہے کہ جی کوئی بھی کراس بورڈر جا کے اگر اس طرح کرے گا تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے جہاد نہیں جنگ نہیں وہ ہم اس کا فیونرل تک نہیں کرائیں گے تو ڈپلومیٹکلی بھی یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے کہ ہم ٹائف مضبوط کریں برادر ملک کے ساتھ خاص طرح دیکھیں نا مولان یاکوب نے جنہوں نے وزیٹ کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو ملک کی ترقی دیولپمنٹ کے لیے کریں ایڈوکیشن میں کریں صلاح بہبود کے لیے کریں اچھے کاموں میں ملک کے اندر کریں مجید سے ایسی باتیں کریں میرے خلال میں ہمارے پرائیمنٹ سب نئے بنے انوار کاکر سب کوئی چاہیے کہ ذرا سے ایک ہفتہ آپ نے آپ کے قریب مضبوط کر کے سب سے پہلا وزیٹ جو ہے نا وہ جا کے کریں یہاں پر اپنے طالبان سے ملاقات کریں اور وہاں جا کے ان کو کلیر ٹرم نہ بتائیں کہ پاکستان کی ڈیمانڈ ایک یہ کہ آپ اپنے علاقے سے جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی شرنگیزی یا تیرلیس ہوتے ہیں وہ کروس پورڈر نہ جائیں ہمیں آپ سے صرف یہ تھی باقی ہم ہر قسم کی آپ کے مدد کرتے ہیں ہم آپ کے مہمان آپ کے تیسے چالیس لاکھ افغانی مجاہد مہاجرین پھر ہم آپ کو ہر قسم بھی گندم بھی دیتے ہیں چینی بھی دیتے ہیں افغان ٹرانیم نے کبھی کم ہی نہیں کیا ہے اتنے لوگ آگے پاکستان میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم سب کچھ کرتے ہیں آپ کا مقدمہ انڈریس نیشنل نیول پر بھی لگتے ہیں لیکن ہمیں آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے اس کو کریں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے سے مسترکہ کروائی کریں ہمیں کراس پورڈر سے جگل سائی کرتے ہیں ہمیں ان کے ٹکانوں کو پتہ ہے کہاں ان کے کمانڈ سکتے رہے کہاں ان کا ویپن ایمولیشن ہے کہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے کیا کہ ان کو ہم دیتر بھی کریں مستان کریں گے تو ہمارے لئے کام آسان ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ بریگیڈے ریٹائر ہارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا اور لائق آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا